بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا علی مہدی صاحب نے اپنا لیول ون مکمل کر لیا تھا آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول ٹو میں علی مہدی آئیو ریڈی چھٹا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر مدینہ سے سفر امام حسین علیہ السلام کس تاریخ میں شروع ہوا اے اٹھارہ ربیل اول سانٹھ ہجری بی اٹھائیس سفر سانٹھ ہجری سی دس محرم ایک سٹھ ہجری یا دی اٹھائیس رجب سانٹھ ہجری امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہتے تھے اور پھر مدینہ سے وہ مکہ گئے اور پھر مکہ سے وہ کوفے کی جانتھ جا رہے تھے جہاں کربلا میں شہادت پائے یہ مدینہ سے جو شفر شروع ہوا یہ کس تاریخ پر شروع ہوا کس پہ ڈاؤٹ ہے آپ کو علی مہدی صاحب اے اٹھارہ ربیل اول سانٹھ ہجری بی اٹھائیس سفر سانٹھ ہجری سی دس محرم سانٹھ ہجری یا دی اٹھائیس رجب سانٹھ ہجری مدینہ سے سفر امام حسین کس تاریخ پر شروع ہوا ریول ٹو سوال تھوڑے مشکل ہو گئے کنفیوزڈ ہو بیٹا کس پہ اٹھارہ ربیل اول اٹھائیس سفر دس محرم یا اٹھائیس رجب کوئی اپشن کوئی سپیسیفی اپشن جس میں ڈاؤٹ ہے کہ سب کے سب میں کنفیوزڈ ہو ٹوئنٹی اٹھ سانٹھ ہجری اس میں ار اٹھائیس سفر سانٹھ ہجری اور اٹھائیس رجب سانٹھ ہجری میں آپ کوئی تھوڑا ڈاؤٹ ہے بہرحال کمپیوٹر نے آپ کی مدد کے لئے تین لائف لائنز رکھی ہے 50-50 فلپ یا دبل فریز اگر آپ چاہو تو آپ ان میں سے کسی ایک کوپ یوگ کر سکتے کیا کرنا چاہو گے علی مہدی صاحب لائف لائن یا رسک لائف لائن کونسی لائف لائن دینا چاہو گے فلپ اس سوال کو رت کر دے اوکے کمپیوٹر ہمارے دوست علی مہدی صاحب آپ کی مدد چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو رت کر دے رت ہو گیا لیکن اگر آپ کو اس کا کوئی جواب دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے ہیں اٹھائیس سفر ساٹھ ہجری اٹھائیس سفر چیک کر لے اوکے کمپیوٹر ہمیں بتائیے کیا اٹھائیس سفر سن ساٹھ ہجری اس کا صحیح جواب ہوتا نہیں علی مہدی اس کا صحیح جواب ہے اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری اچھا ہوا آپ نے لائف لائن کا استعمال کر لیا آپ اس گیم میں پچے ہوئے ہو چھتا سوال فلپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہے یہ ایک تصویر ہے آپ کو بتانا ہے یہ کس امام کا روزہ ہے کیا یہ اے امام علی علیہ السلام کا روزہ ہے یا بی امام حسین علیہ السلام کا یا سی امام موسیق قاظم علیہ السلام کا یا دی امام رضا علیہ السلام کا آپ کو بھی زیارت پہ گئے ہو گئے ہو تو دیکھے ہوگے اس روزے کو امام علی کے روزے کی زیارت کی ہے امام حسین کے روزے کی زیارت امام موسیق قاظم علیہ السلام کی اور امام رضا بھی سب ماشاءاللہ پروردگار ہم کو بار بار ان اماموں کی زیارت نصیب ہو اور جو لوگ ابھی تک نہیں گئے ہیں ان کو جل تر جل نصیب کس کے ساتھ جانا چاہو گے امام علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام موسیق قاظم علیہ السلام یا دی امام رضا علیہ السلام امام علیہ السلام آپ کو لگتا ہے امام علیہ السلام یہ جو روزہ ہے جا آپ کو دکرا ہے اس میں ایک چلنے کا رستہ ہے اس چلنے کے رستے کو بہین الحرمین بھی کہتے ہیں کیا یہ امام علیہ السلام کا روزہ ہے امام حسین علیہ السلام شور محفوظ کر لو اکی کنپیٹر پلیز بی امام حسین علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں ییس امام حسین علیہ السلام نے ذراعیت آنسر یہ جو راستہ ہے یہ حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کے روزے کو کنیکٹ کرتا ہے آگے پڑے ساتھ وقت سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر یہ ایک آوڈیو ہے آپ کو سننا ہے اور بتانا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا آپ کی اپشنز ہے اے سورہ زحا بی سورہ فلق سی سورہ ناس یا ڈی سورہ فیل جو آیت آپ نے سنی کیا یہ سورہ زحا کی آیت تھی یا سورہ فلق کی آیت تھی یا سورہ ناس کی آیت تھی یا سورہ فیل کی آیت سورہ زحا سورہ زحا اوکے کمپیٹر پلیز اے سورہ زحا کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس اے سورہ زحا اس طرح ہیڈ آنسا ماشاءاللہ ساتھ سوال ہو گئے آٹھ سوال ابھی بھی باقی ہے تیار ہو آٹھ وقت سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر یزید کی ماں کا نام ان میں سے کیا ہے اے ہندہ بی جودہ سی کتامہ یا ڈی میسونہ یزید کی ماں کا نام کیا ہے مشکل کوئی بات نہیں ابھی بھی آپ کی دو لائف لائنز موجود ہیں ایک ہے 50-50 جو چار جوابوں میں سے دو جواب دو غلط جواب ہٹا دے گی اور دوسرے دبل فریز جو چار جوابوں میں دو جواب آپ کو محفوظ کرنے دے گی کیا کرنا چاہوگے 50-50 کر کے آپ دبل فریز نہیں کر سکتے دو ہٹا کے دو فریز کر دو علی مہدی صاحب یزید کی ماں کا نام کیا ہے کیا ہر آپشنز آپ کے اے ہندہ بی جودہ سی کتامہ یا ڈی میسونہ جیسے جیسے سوالوں کے سفر میں سوال آگے بڑھتے جاتے ہیں سوال کی کٹھینائیہ بھی بڑھتی جاتی ہے اگر آپ ڈاؤٹ میں ہو تو اپنی لائف لائن کا استعمال کر لو ورنہ بہت افسوس ہوں گا اگر لائف لائن یہی رہ گئی اور آپ کا سفر مکمل ہو گیا 50-50 50-50 کرنا چاہتے ہو اوکی کمپیٹر ہمارے دوست علی مہدی آپ کی مدد چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان چار جوابوں میں سے دو غلط جواب ہٹا دے آپ کے بچے ہوئے دو آپشنز ہیں اے ہندہ یا ڈی میسونہ کس کے ساتھ چاہنا چاہو گے اے ہندہ یا ڈی میسونہ آپ کو کس کے بچ میں ڈاؤٹ تھا سی اور ڈی کے بچ میں سی اور ڈی کتامہ اور میسونہ کے بچ میں لیکن سی تو الیمنیٹ ہو گیا میں ڈی کو محفوظ کرنا چاہتے ہو ڈی کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اوکی کمپیٹر پلیز ڈی میسونہ کو محفوظ کرو اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یا ڈی میسونہ یزید کی ماں کا نام میسونہ تھا آٹھ سوال ہو گئے اس لیول کے لئے ابھی بھی دو سوال بچے ہیں آگے پڑھیں نہ ہوا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر امام حسین علیہ السلام کے کون سے صحابی مکہ سے کربلا کے درمیان شریک ہوئے اے جناب حبیب ابن مظاہر بی جناب مسلم ابن اوسجا سی جناب زہر ابن قین اے ڈی جناب بریر اے حمدانی ایک واقعہ ہے جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل چکے تھے اور کوفے کی جانب جا رہے تھے تب یہ صحابی یہ بھی مکہ سے نکل کر جا رہے تھے اور امام حسین اور ان کا کاروان تقریبا تقریبا آگے پیچھے چلتا تھا لیکن یہ امام حسین علیہ السلام سے ملنے سے تھوڑا کتھرا رہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے ان کے لئے بلاوہ بھیجا اور اس کے بعد ان کو امام حسین علیہ السلام نے کچھ باتیں بتائی اور اس کے بعد انہوں نے توراں تاکہ امام حسین علیہ السلام کو جوائنٹ کر لیا اور پھر انہوں نے بھی شہادت پائی بہت مشہور واقعہ ہے یہ کیا یہ سٹوری جناب حبیب ابن مظاہر کی ہے یا یہ جناب مسلم ابن اوسجا کی ہے یا جناب زہر ابن قین کی ہے یا جناب بریر اے حمدانی کی ہے علی مہدی صاحب اس کے ساتھ جانا چاہو گے آپ کو یہ سٹوری یاد آ رہی ہے یہ واقعہ نہیں یاد ہے تو تبھی بڑا مشکل سوال ہوگا آپ چینل ون دیکھتے ہو چینل ون پہ اکثر ماہ مورم کے دوران مقتار نامہ کر کے ایک سیریز چلائے جاتی ہے اس میں یہ واقعہ ہے علی مہدی صاحب کس کے ساتھ جانا چاہو گے اے جناب حبیب ابن مظاہر بی جناب مسلم ابن اوسجا سی جناب زہر ابن قین یا دی جناب بریر اے حمدانی یا لائف لائن ڈبل فریز کہو جناب علی مہدی صاحب کیا کرے کیا چل رہے آپ کے دماغ میں کیا سوچ رہے کچھ یاد آ رہا ہے اور اگر ڈاؤٹ میں ہو تو اپنی لائف لائن کا استعمال کر لو علی مہدی صاحب امام حسین علیہ السلام کے کون سے صاحبی مکہ سے کربلا کے درمیان شریک ہوئے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر جناب مسلم ابن اکیل جناب زہر اے قین یا دی جناب بریر اے حمدانی کسے محفوظ کروں یا لائف لائن اس شو میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے اب آرام سے سوچ سکتے ہو کیا لگ رہے کس کے پر ڈاؤٹ جا رہے آپ کو حبیب ابن مظاہر اور زہر اے قین جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب زہر اے قین اور زیادہ زور کس کے او طرف ہے ان دو میں سے حبیب ابن مظاہر بہرحال آپ کے بعد ابھی بھی ڈبل فیز لائف لائن ہے آپ ان دونوں کو محفوظ کر سکتے ہو یہ مت سوچنا کہ میں میری لائف لائن آگے کے لئے بچا کے رکھتا ہوں کیونکہ میں نے اسے کہیں مسافر دیکھے ہیں جن کی لائف لائن تو بچی رہ گئی پر وہ شو میں بچے نہیں رہے کیا کرنا چاہو گے علی مہدی صاحب حبیب ابن مظاہر سہر ابن کین ڈبل فیز کس کے ساتھ جانا چاہو گے علی مہدی صاحب میں سمجھ سکتا ہوں جب جواب نہیں آتا اور جب ہم دس سوال کی طرف پہنچ چکے ہوتے ہیں دو سوال دور ہوتے ہیں یا ایک سوال دور ہے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کمپیٹر آگے نہیں بڑے گا جب تک اسے ایک جواب نہیں ملے گا لائف لائن لائف لائن آپ کی ایک ہی لائف لائن بچی ہے ڈبل فریز ایکٹیویٹ کر لے اوکے کمپیٹر پریز ایکٹیویٹ ٹبل فریز آپ کس کو محفوظ کرنا چاہو گے بتائیے اے حبیب ابن مظاہر محفوظ کرو بی مسلم ابن آسوجہ کو محفوظ کرو سی زہر ابن کین کو محفوظ کرو ڈی برہر حمدانی کو محفوظ کرو علی مہدی بھائی وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ سے کربلا کے درمیان شریک ہوئے تھے بی اور سی بی اور سی اوکے کمپیٹر پریز بی مسلم ابن آسوجہ کو محفوظ کرے اور سی جناب زہر ابن کین کو محفوظ کرے کسے چیک کرے پہلا سی ریل آڈر میں کمپیٹر کیا بی مسلم ابن آسوجہ اس کا صحیح جواب ہے نہیں کمپیٹر کیا سی زہر ابن کین اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں جناب زہر ابن کین ہی وہ صحابی تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے کربلا کے درمیان شریک ہوئے اور وہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہی صحابی تھا ریڈی آگے پڑے سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر عبداللہ بن عمیر قلبی جو کربلا میں شہید ہوئے کہاں کے رہنے والے تھے اے کوفہ بی بسرہ سی شام بی مدینہ عبداللہ بن عمیر قلبی کہاں کے رہنے والے تھے بتائیے حلی مہدی صاحب کس کے ساتھ جانا چاہو گے کوفہ بسرہ شام یا مدینہ آپ کے پاس ابھی کوئی لائف لائن بھی نہیں ہے آپ نے صحابی کا نام سنا ہے عبداللہ بن عمیر قلبی کوئی بات نہیں آپ کی عمر ابھی بھی چھوٹی ہے آپ ابھی صرف سیون سٹینڈرڈ میں ہو انشاءاللہ جب آپ اور مدلس چاہو گے اور پڑھائی کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ان سب کے پانے پتا چلے گا بتائیے عبداللہ بن عمیر قلبی کہاں کے رہنے والے تھے ابھی تو گیس ہو گئی ہے اب کس کے ساتھ جانا چاہو گے کوفہ بسرہ شام یا مدینہ کیا لگتا ہے آپ کو کس کے بیچ میں ڈاؤٹ ہے چاروں کے بیچ میں ایک اور ایک کے بیچ میں دو تین چار کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہے اس کا صحیح جواب نو آئیڈیا کچھ بھی نہیں تو تو بہت یا مشکل سوال ہے کیونکہ ابھی آپ کے اس کوئی لائف لائن بھی نہیں کہ آپ کی مدد کی جائے کمپیوٹر آگے نہیں پڑھے گا جب تک آپ ایک جواب نہیں دے دو کوفہ بسرہ شام مدینہ بولو بسرہ بسرہ بی بسرہ کو محفوظ کرے اوکے کمپیوٹر پلیز بی بسرہ کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں علی مہدی صاحب بی بسرہ اس درونگ آنسا عبداللہ بن عمر قلبی کوفے کے رہنے والے تھے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اگلے سیزنز میں آکے اپنا یہ ادورہ سفر ضرور پورا کرو گے یہ آپ کی انامی رقم ہزار روپے انشاءاللہ اگلے سیزنز میں ہم ضرور آپ سے ملاقات کریں گے ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم آپ سے اجازت لے اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون